اسلام علیکم دوستو میں ہوں سعید خان نیازی دوستو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حتیت میں حاضر ہیں دوستو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کی مشہور فلم ٹی وی سٹیج اور ڈراما ایکٹریس سونیا خان اس نے پاکستان فلم انڈسٹری کیوں چھوڑ دی پہلے پاکستان فلم انڈسٹری چھوڑی پھر ٹی وی اور سٹیج چھوڑا اور اس کے بعد سونیا خان یہ ملک چھوڑ کر ہی بھاگ گئی اور اس کی وجہ کیا تھی بڑی وجہ کیا تھی آپ کے ساتھ یہ ساری باتیں ڈسکس کریں گے تو تب تک آپ میرے یوٹیوب چینل فلمی لوگ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن گھنٹی کے رشان کو بھی پریس کر دیں تاکہ تازہ ترین ویڈیو کی جو نوٹیفیکیشن ہے یہ آپ تک جلد پہنچتی رہے ہاں دوستو سونیا خان یہ تئیس تنبر انیس ستر کو لاہور میں پیدا ہوئیں ان کا تعلق پشتون پتھان قبیلے سے تھا اور ان کی ایک کزن تھی جس کا نام تھا گلہنہ جناب یہ گلہنہ جو تھی یہ سپر سٹار لیجنڈ رنگیلہ کی بیوی تھی اور کیونکہ گلہنہ سونیا خان کی کزن تھی اس طرح وہ رنگیلہ کی بھی رشتہ دار ہو گئیں اور سونیا خان کی کیونکہ نیلی نیلی خوبصورت آنکھیں تھیں معصوم چہرہ تھا بہت ہی پیاری بچی تھی اور اس طرح یہ رنگیلہ نے اسے چائلڈ سٹار کے طور پر فلموں میں مطارف کروانا شروع کر دیا ان کا جو شروعات تھی یہ اسی کی دہائی سے انہوں نے اپنے کیریئر کی شروعات کی تھی اور یہ جو کیریئر تھا یہ انیس سو یعنی اسی کی دہائی سے لے کر انیس سو ترینوے تک یہ جاری رہا اس کے بعد سونیا نے یہ انڈسٹری چھوڑ دی کیوں چھوڑی دوستو آگے چل کر یہ معلومات آپ سے شیئر کریں گے ہاں جناب جی سونیا خان نے کل ستر کے قریب پنجابی اردو اور پشتو فلموں میں کام کیا بہت زیادہ خوبصورت تھی اب بڑے بڑے جاگردار وڈیرے اور حیوث کے ماروے پولیس آفیسران نے اور فلم بینوں نے سونیا خان کو تنگ کرنا شروع کر دیا دوستو یہ اتنی باثر شخصیات تھیں کہ جن سے سونیا خان دل برداشتہ ہوئیں اور انہوں نے پہلے فلم انڈسٹری چھوڑی پھر ٹی وی میں قدم رکھا پھر سٹیج میں قدم رکھا لیکن وہاں پر بھی تنگ کرنے والوں کی تعداد میں کمی نہ ہوئی پہلے اس انڈسٹری کو چھوڑا پھر ملک چھوڑ کر یہ ناروے چلی گئی دوستو آگے بڑھتے ہیں سونیا خان جو تھی ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ جو بھی فلم انڈسٹری میں کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے بس یہ کانسپٹ ہوتا ہے اسی قیمت کو ذہن میں رکھ کر جو جاگردار وڈیرے جو بائیسر شخصیات ہوتی ہیں جن میں ڈاؤن ہو گئے سرمایہ دار ہو گئے جو فلمی ایکٹریس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں ان کو اپنا مو معافضہ دیتے ہیں مو مانگا معافضہ دیتے ہیں اور پھر اپنے دل کی پیاس اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچا کر یہ جناب یہ اپنی شوق ختم کرتے ہیں تو سونیا خان کے ساتھ بھی ایسے ہوئے لیکن سونیا خان جو تھی وہ ایک نہایت اس فیملی کے ساتھ تعلق رکھتی تھی جس کا فلمی فلم کے ساتھ کوئی وابسگی نہیں تھی فلم انڈسٹری ڈرام انڈسٹری شو بیز انڈسٹری کسی کے ساتھ بھی کوئی وابسگی نہیں تھی سونیا خان جو واحد اپنے خاندان میں پہلی عورت تھی تو اب سونیا خان نے فلم انڈسٹری چھوڑ دی فلم انڈسٹری چھوڑنے کے بعد انہوں نے پی ٹی وی میں قدم رکھا پی ٹی وی انڈسٹری جوائن کری پھر اس کے بعد مارڈلنگ اور سٹیج کے اوپر بھی کام کیا لیکن وہی بات ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے انہوں نے یہ انڈسٹری بھی چھوڑ دی اب ٹی وی میں ان کا پی ٹی وی پر مشہور ڈراما جو انہوں نے کیا انہوں نے کیا جی سورج کے ساتھ ساتھ اس کے بعد خواہش مددعویٰ یہ ان کے مشہور ڈرامے تھے کیوں گا پھر حوث کے پیچاروں کے وجہ سے انہوں نے پی ٹی وی انڈسٹری یعنی کہ ٹی وی انڈسٹری چھوڑ دی پھر دوستو سٹیج میں قدم رکھا پھر اس کے بعد وہ بھی چھوڑ دیا مارڈلنگ کی وہ بھی چھوڑ دی پھر دوستو انیس سو ترینوے میں انہوں نے اپنا کیریئر ختم کر دیا اور کیریئر ختم کرنے اس کے دو ماہ بعد ان کی ملاقات یعنی کہ کیریئر جب انہوں نے ختم کیا تو ان کی ایک سٹیج کے اوپر ملاقات ہوئی تھی ان کا نام تھا تارک میر یہ ناروے میں مقیم تھا اور تارک میر سے یعنی کہ انڈسٹری چھوڑنے کے دو ماہ بعد تارک میر سے شادی کر لی اور اس کے بعد یہ ناروے چلی گئی تارک میر ایک بہت مشہور بزنس مین تھے اس کے بعد وہ ملک چھوڑ دیا اور تئیس سال پھر انڈسٹری سے دور رہی ٹھیک ہے انیس سو ترینوے میں اپنا کیریئر ختم کیا شادی کر لی چلی گئی پھر تئیس سال فلم انڈسٹری ڈراما انڈسٹری ہر چیز سے دور رہی ناروے میں رہی اور تئیس سال ناروے میں زندگی گزارنے کے بعد پھر دوستو سونیا خان جو تھی وہ واپس آگئی ملک میں اور پھر واپس آ کر انہوں نے پھر کام شروع کر دیا اس میں انہوں نے ایک ڈراما کیا ہم ٹی وی میں سائے سائے دیوار سائے دیوار بھی نہیں اور دوسرا انہوں نے ڈراما کیا دل بے قرار یہ دوہزار سولہ میں انہوں نے کیا یہ لمبی لمبی دعائیں ہیں میں آپ تو مسئبتوں سے بچاتی ہیں یہ جان تمہاری امام کیوں اچھا اس سے پہلے دوستو سونیا خان اپنا پروڈکشن ہاؤس بھی بنانا چاہتی تھی جو کہ نہیں بنا سکیں جب سونیا خان ناروے میں مقیم رہی تو انہوں نے دو برینڈ لانچ کیے ایک ایس کے برینڈ اور دوسرا کولیکشن کے نام سے اپنے کپڑوں کی ڈیزائننگ کی اپنی یعنی کپڑوں کی بھوٹیک بھی چلائی کامجاب بزنس کیا ناروے میں رہ گا پھر سونیا خان کو لکھنے پڑنے کا بھی بڑا شوق تھا انہوں نے گریجویشن بھی کمپلیٹ کی اور اس کے بعد دوستو یہ انہوں نے ایک کتاب کی بھی مصنف رہ چکی ہیں ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد بیٹا اوہ سوری اس کے بعد ان کا سب کچھ ناروے میں ہی ہے بچے بھی ان کے ناروے میں ہیں تو سونیا خان کی تارک مہیر سے تین بیٹیاں اور ایک بیٹا ہوا بڑی بیٹی کی سونیا خان نے شادی کر لی ہے اور سونیا خان نانی بھی بن چکی ہیں اور اس کے علاوہ ان کی جو ایک بیٹا ہے اور دو بیٹیاں ہیں بیٹے کی عمر ان کے بیس سال ہے اور اس کے بعد جو ان کی بیٹی ہے جو دو بیٹیاں اور رہتے ہیں ان کی اٹھارہ سال اور سولہ سال ان کی عمریں ہیں تو ان کا سب کچھ ناروے میں ہے دوستو آپ کو سونیا خان کیسی لگتی ہیں اور آپ کو سونیا خان کی کون سی فلم کون سا ڈراما پسند تھا یا آپ نے کومیٹ باکس میں آپ نے ضرور منشن کرنا ہے دوستو اگر کسی اور ایکٹرس کے بارے میں آپ سننا چاہتے ہیں تو وہ بھی کومیٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کرنا ہے سونیا خان اس وقت پاکستان فلم انڈسٹری ڈراما انڈسٹری ہر چیز چھوڑ چکے ہیں کبھی کبھار وہ آتی ہیں اور ایک آدھ دراما جو ہے وہ پبلک کی ڈمانڈ پر کر لیتی ہیں لیکن ان کا سب کچھ ناروے میں ہے پاکستان آتی رہتی ہیں اور ناروے میں اپنی خوشحال زندگی بسر کر رہی ہیں پاکستان فلم انڈسٹری یا پاکستان شو بیز انڈسٹری پاکستان ڈراما انڈسٹری اس میں ایک بہت بڑے مسائل یہ ہیں کہ جو بھی فلمی ہیروینز ہوتی ہیں ڈراما آرٹسٹ ہوتی ہیں جو سٹیج کی ایکٹریس ہوتی ہیں ان کو حوث کے پجاریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور حوث کے پجاری ان کو اتنا کبھی کبھار مجبور کر دیتے ہیں کہ نہ صرف وہ انڈسٹری چھوڑ دیتی ہیں بلکہ وہ اپنا ملک چھوڑنے پر بھی مجبور ہو جاتی ہیں تو اسی وجہ سے سونیا خان نے اپنے مستقبل کا فیصلہ تارک میر پاکستانی نزاد جو کہ ناروے میں مقیم تھا اس سے شادی کی دوستو کیسی لگی آپ کو ویڈیو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک سعید نیازی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ